اسلام میں سب سے بہترین غزہ کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے عالی مقام رکھنے والا وہ کھانا وہ غزہ کیا ہے اس کو سمجھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے اس کے بعد دعا پڑھتے تھے پھر اس دعا کے آخیر میں کیا آتا ہے اَتْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ یا اللہ اس سے بہترین کھانا جو ہے میرے لئے عطا کر دے اس سے بہترین کھانا مجھے کھلا دے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھانا ایسا ہے ایک غزہ ایسا ہے جب اس کو آپ استعمال کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ اس سے اچھا کھانا مجھے کھلا یہ کہتے تھے کہ یا اللہ اس کھانے کو اور کھلا مجھے اس میں زیادتی کر دے اس کھانے میں اضافہ کر دے اب کیا ہے وہ کھانا کیا ہے وہ کھانا دودھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے دودھ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ماں کا دودھ پیتا ہے دیکھئے سب سے پہلی غزہ سب سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں میں جو بچے کو کھلایا پلایا جاتا ہے دنیا میں آنے کے بعد وہ دودھ ہوتا ہے جب اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ یا اللہ اس سے اچھا کھانا کھلا کیوں بھائی دودھ سے اچھا کھانا ہے ہی نہیں اسی لئے کیا کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَزِدْنَ مِنْهُ دعا پڑتے تھے دودھ پینے کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ایک آخر میں جملہ آتا ہے کیا ہے وَزِدْنَ مِنْهُ یا اللہ اس کو اضافہ کر اور کھلا مجھے اس سے پتا چلتا ہے کہ دودھ کھانوں میں کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے عالی مقام رکھنے والا وہ غزہ ہے اسی لئے دودھ کھائیے پی یہ اس میں طاقت ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گائے کے دودھ کو بتاتے ہیں کہ اس میں بہت سے بیماریوں میں بیماریوں سے شفا ہے جب آپ گائے کے دودھ استعمال کرتے ہیں یا کسی اور جانور کے دودھ میں جو حلال جانور ہیں سب کے دودھ میں اللہ تعالی بہت طاقت رکھتا ہے بہت سے بیماریوں کا علاج رکھتا ہے